موسیقی آج ہم نے سب کچھ اس دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے اور اس دنیا کو زمت بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کوئی چاہتا ہے کہ یہاں میری ہر فوائنس پوری ہو جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ بنانے والوں نے ہی اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے پھر کیوں آج ہم اس دھوکے کی چکر میں آ کر اللہ کے حکموں کو پور رہے ہیں اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا سیکھو تاکہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد والی ملنے والی زندگی بھی سکون سے گزار سکیں یقین مانو نافرمانی والے زندگی میں کوئی سکون نہیں اپنے ہم کو اللہ کی حکموں کا باوند بنا لو تاکہ دونوں جہاں میں فلا پا سکون دنیا کی رنگینیوں میں خو کر ہم نے اپنے دل کا سکون ہی برواد کر لیا ہے اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے آج ہم وہ بھول چکے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم اس دنیا میں اچھا نام برا سا ایشٹیٹس بری گاری خوبصورت سا بنگلہ بیوی بچے بری اہدے ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا پروایا ہے تو سب سے بری وقتی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں خو گئے ہیں یہ چیزیں بے سکھ ہمارے لیے جروری ہے مگر ضرورت کی حد تک ہم دیکھتے ہیں نا کسٹی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے وہ بلکل صحیح چلتی ہے جب پانی کسٹی کے اندر آ جاتا ہے تو کسٹی کو ڈوبو دیتا ہے اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جائے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راجی کرنے کا ہے اس دل میں اللہ کی محبت کو لے کر آدمی اسی کو راجی کرنا اپنا مقصد بنائے اللہ سب کو دیتا ہے وہ کسی کو انکار نہیں کرتا لیکن رب اس کے لیے خاص احتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے احتمام کیا ہو دیکھو رب بہت سرم و حیاء والا ہے جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا رب اسے کیسے انکار کرے گا جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی ان کے لیے آسانیا پیدا کی رب اس بندے کی پھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو ساقرین میں سے ہو وہ اور پھر ایسا بندہ اپنے ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا سابر ساقر بندہ ہاتھ فیلا کر بیٹھا ہے اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے یاد رکھیں دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے اللہ تعالیٰ کو ہی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں ہم اسے محبت کریں ہم اسے بار بار بلائیں اس کے پاس جائے مگر مسئلہ پتا کیا ہے ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے جب ہمارے اوپر کوئی مسکل ہوتی ہے حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوضع ہو ورنہ تم دیکھو خوصی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراج اسے اپنی خوصی کے موقع پر کرتے ہیں سمجھ رہے ہونا ان آج مائسوں کے آنے کا مقصد کیا ہے کبھی قرآن یہ سوچ کر پڑھا کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے کبھی غور کیا کس لیے پڑھتے ہیں قرآن کس صورت کو کاروبار کی ترقی کے لیے تو کسی کو انتہان میں کامیابی کے لیے کبھی پیسوں کے حصول کے لیے تو کبھی جن ہوت بھگانے کے لیے قرآن پاک میں اس کائنات کی تستھیری پارمولے ہیں کبھی اس لیے بھی اسے پڑھ کے اللہ کو جان سکے اس کے احکامات پر غور و فکر کر سکے خود کو پہچان سکیں اس کے مطابق زندگی ڈھال سکیں اور اپنی آخرت کو سوال سکیں کبھی اس لیے بھی پڑھیں جو قرآن نہیں پڑھتے وہ بے مزہ اور با خبر زندگی گزارتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں کہ سبر کیا ہے توقع کیا ہے تقوی کیا ہے اللہ کی رضا کیا ہے وہ کتنے غافل ہیں جنہیں اتنی قیمتی بات ہو اتنے خوبصورت تعلق کا احساس تک نہیں ہیں وہ کتنی بے رونک زندگی گزارتے ہیں اپنے ہی علمانوں میں وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس ہی نہیں کر پاتے قرآن کو اپنا منصور بنا لیں قرآن مصیبت میں حمد کا سامان ہے ٹوٹے ہوئے ارادوں کو مضبوط اور گرتی ہوئی حمد کو سمبھانے والا فروان ہے قرآن بسرتے ہوئے قدموں کو مضبوطی فراہن کرنے کا ربانِ انتظام ہے نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد بھی اگر ہمارا ذہن بھٹکتا رہتا ہے ہماری سوچے اللہ کی سوا کبھی کسی چیز کبھی کسی بات کبھی کسی انسان یا کسی پریسانے یا کسی پام کی گرد بھونتی رہتی ہے تو مطلب اگر ہمارا ذہن بھٹکتا رہتا ہے ہماری سوچے اللہ کے سوا کبھی کسی چیز کبھی کسی بات کبھی کسی انسان یا کسی پریسانی یا کسی کام کی اردگیر دھونتی رہتی ہے تو مطلب ہم نے اللہ کو برا نہیں مانا ان سب کو برا مانا جو ہمارے ذہن پر خوابی ہے اگر اللہ کو دل سے برا مانا ہوتا تو ہر سوچ ہر فکر ہر پریسانی اس کے سامنے چھوٹی ہو جاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو در فقیقت بہچانا ہی نہیں اس کی برائی اس کی قدرت اس کی عظمت اس کی سان اس کی جاہو زلال کا ہمیں اندازہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اہمیت کو تین مثالوں سے وضوح کیا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مکڑی کے جانے جیسی ہے اور یہ مچھر کے پر جتنی آر جیسی ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کافی مثالیں ہیں لیکن ہم وقت پر سمجھنا نہیں چاہتے شاید نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا ہے اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو جب بھی تم اسے پکاروگے وہ تمہیں جواب دے گا تم پلٹ آنے میں دیر کرتی ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا وہ بس تھام لیتا ہے اور رہن فرما دیتا ہے وہ وقت دور نہیں جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راجی ہو جاؤ گے پاک ہے میرا رب جو دلوں کا خال جانتا ہے مگر پھر بھی دنیا کی سامنے تمہیں رسوہ نہیں کرتا کریم اتنا ہے کہ نیکی کے ارادے پر سواب دیتا ہے مگر گناہ کرنے کے بعد توہ کی توفیق دے کر پھر اسے سواب بے بدل دیتا ہے اللہ سے کھل کر دعا مانگا کرے بینہ جزت کے مانگا کرے ہر وہ لفظ کہیں جو آپ اللہ سے بات کرنے کے لئے کہہ سکتے ہیں دعا مانگے اور ان الفاظ کو ساتھ محسوس بھی کریں اللہ سے دعا مانگنا اللہ سے باتی کرنا ہوتا ہے اللہ سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے ہر وہ بات کہنی ہوتی ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے آپ نتنی ڈیٹیل بتاتی ہیں اتنی آپ کی دعا اسٹروم ہو جاتی ہے دعا میں چھپانا نہیں ہوتا بلکہ اظہار کرنا ہوتا ہے اللہ کو پہلے ہی پتا ہے بس آپ نے دوبارہ سے اللہ سے خود کہنا ہے اپنی بات خود پیس کرنی ہے جروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آدم آتا ہے اور کبھی کبھی چیزوں کو چھین جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے ناؤمید ہو جاتا ہے یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وضح اسے چھین گئی مگر وہ تو رب ہے ناؤ وہ سب جانتا ہے تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی ہاں مگر وہ وقت بہت مسکل ہوتا ہے جب عمر صدیوں کی تھکاوت لئے بیٹھتی ہے یوں لگتا ہے دن دھرکنے کی اداکاری کر رہا ہے اور سانسے چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہے دیماغ کسی بوج تلے دب گیا ہو جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرہ رہا ہو اور پھر چکے سے کہ رہا ہو میرا اتنا بہادر بندہ اتنی زلدی گھبرا گیا ہاں وہ وقت بہت کچھن ہوتا ہے مگر خدا کی بہت قریب کر دیتا ہے اور پھر خدا اس دن کو مطمئین کر دیتا ہے کبھی کبھی میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتی بہت رین صورتوں سے نواز تا ہے ہماری آنخ و بالوں اور چہرے کے رنگ کو بالکل توزن سے اور پرست سے بناتا ہے ہمیں رزق عطا کرتا ہے اللہ جو ہماری چلنے والی ایک ایک سانس کو کنٹرول کرتا ہے ہماری گناہوں کو ڈھاپ کر رکھتا ہے اللہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو ناراض ہو کر سب کے سامنے لے آئے ہمیں دنیا میں سب کے سامنے بے عزت کر دیں مگر اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مگر ہمارے گناہوں کو جھاپ کر رکھتا ہے پتا ہے کیوں کیونکہ وہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے